اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل انجینئر برادرز پر آج ہم آپ کو سکھائیں گے کس طرح آپ اپنے پی سی یا کے لپ ٹوپ میں وینڈوز ٹین انسٹال کر سکتے ہیں لیکن پروسس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل کا ایکن کو بٹن دبائیں تاکہ ایسی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں اور آپ تک پوائنٹ سکیں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ سارا پروسس آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے چلو اب ہم اس میں یو اس بی لگاتے ہیں اور کمپیوٹر کو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم پھوٹ کی اپ پریس کریں گے تاکہ بوٹ مینیو کل جائے ہم ابھی اس کو وینڈوز کرنے جا رہے ہیں یو اس بی کو جو آڈ رائے بے انسٹن ڈیٹا ٹری پوائنٹ زیرو ہمارے پاس ورجن ہے یہ ہو گیا چلو دیکھتے ہیں آگے ہم کس طرح کر سکتے ویڈیو کو آکر تک دیکھتے رہی ہے جاننے کے لیے کہ کس طرح آپ اپنے لپٹوپ میں اچھی طریقے سے ایک وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی فالٹ ہوگیرا نہ آ جائے یہ مینیو ہمارے پاس کل گیا جو لینگویج مینیو سے ٹھپ ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج لینگویج ہمارے پاس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صرف ایک کی اپشن ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے تو ہم انگلیش یونائیٹی سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور انگلیش جو یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے ہم اپنے کنٹری کے مطابق ٹائم ان کرنسی فورمیٹر سیلیکٹ کریں گے ہمارا گنٹری یہاں پہ پاکستان میں ہم رہے رہیں تو پاکستان ہم سیلیکٹ کریں گے یہ پاکستان جو ہمارا کی بورڈ فورمیٹ ہے آپ اپنے حساب سے جو آپ کا کی بورڈ فورمیٹ ہے آپ اسی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے کی بورڈ جو ہمارا کی بورڈ لے آؤٹ ہے یہاں پہ ہمیں اس لپٹاپ میں اچپی ٹو فیفٹی ورزن ہمارے پاس جو لپٹاپ ہے اس میں ہمارے پاس ایریش ورزن کی بورڈ ہے ہم پہ ہم ایریش اپنے پورمیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہمیں دو اپشن دے گئیں سٹال ناؤ اور دوسرا جو نیچھ ہے آپ کو دیا گیا ہے ریپیر یور کمپیٹر تو آپ اپنے کمپیٹر میں وینڈوز کو ریپیر کر سکتے ہو تو چلو ہم انسٹال کرنا چاہتے ہیں انسٹال ناؤ پہ کلک کریں گے ہم اس کی ٹھرمزور کنڈیشن کو اگری کر کے پروسس کو آگے لے جاتے ہیں نیکسٹ کسٹم پہ کلک کریں گے انسٹال وینڈوز آنلی ابھی ہم چلتے ہیں اس اس ڈی کو پارمیٹ کرنے کے پاس ہمارا جو اس ڈی سٹور ہے جو 167.7 جو ہم نے نوٹ کیا تھا ابھی اس کو ہم پارمیٹ کریں گے جو ہمارے پاس پارمیٹ کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا پارمیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی ہم اس کو نیکسٹ پہ کلک کریں گے جو ہمارے فائلز ہیں وہ کپی ہو رہے ہیں جو ہمارے فائلز ہیں اس کے اندارا بھی وینڈوز انسٹال ہو گیا ہے جو ریجن ہیں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اسی ریجن کے مطابق جو سسٹم ہے اسی ریجن کے مطابق جو ٹائمنگ وغیرہ ہیں اور بھی سٹ ہو جائیں جو ریجن کے مطابق جو سٹم ہے کہہ 息 ہائے ہم نے اس اس ڈی کو انسٹالل کیا تھا اور اپنے یو ایس بی کو بوٹیبل کیا تھا تاکہ ہم ونڈوز ایک آپریٹنگ سسٹم اپنے سسٹم میں ڈال سکیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ